ہائی گائز اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ سب اور دوستو آج میں آپ کے لئے ایک میل کا پروپوزر لے کر آئی ہوں جو کہ بہت ہی اچھے انسان ہیں ڈیسنٹ ہیں اور نوبل فیملی سے بلانگ کرتے ہیں تو آئیے میں آپ کے ساتھ ان کی ڈیٹیل کو شیئر کرتی ہوں ان کی مکمل ڈیٹیل اور ریکوارمنٹ جانے کے لئے ویڈیو کو شروع سے لے کے آخر تک ضرور دیکھئے گا ویڈیو میں ان کا نمبر بھی دیا گیا ہے اور اچھے سے ان کو جان لینے کے بعد ہی ان سے کونٹیک کیجئے گا تو چلیے بڑھتے ہیں ان کی پروفائل کی جانب فام آپ کو ان کا سکرین پر نظر آرہا ہوگا اچھا جی نام کے بارے میں آپ کو بتا دیتی ہوں سب سے پہلے کہ ان کا کیا نام ہے نام ہے ان کا شفاقت اس کے بعد کاسٹ کی بات کی جائے تو چودری گجر ان کی ذات ہے اور ایج ہے ان کی صرف ستائیس سال ان کی ایج ہے بلکل ینگ ہیں سمارٹ ہینسم ہیں اور کالیفیکیشن ہیں ان کی جسٹ انٹر کیا ہوا ہے انہوں نے ہائٹ کی بات کی جائے تو ماشاء اللہ بہت ہی اچھی ان کی ہائٹ ہے بہت زبردست سکس فٹ سکس انچ ان کی ہائٹ ہے آئیڈیل قسم کی ٹھیک ہے اور اس کے بعد ان کا پروفیشن کیا ہے یہ کیا کام کرتے ہیں اس کے بارے میں بھی بتا دیتی ہوں کہ یہ مری میں کسی ریسٹرون میں کام کرتے ہیں اور منتلی پچاس ہزار تک کمالیتے ہیں مذہب اسلام ہے سنی ہیں یہ اور ان کی ریزیڈنس کیا ہے یہ بھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ یہ کہاں کے رہنے والے ہیں تو یہ کشمیر مظفر آباد کے رہنے والے ہیں ہان جی کشمیر سے ہیں یہ اور مذہب کی بات کی ان کے تین اپنے ذاتی گھر ہیں ہان جی تین گھر ہیں ان کے اپنے اور سنگل ہیں یہ چھیک ہے اور اب ان کی ریکوائرمنٹ آپ کو بتا دیتی ہوں بلکل سیمپل ان کی ریکوائرمنٹ ہے کوئی لمبی چوڑی ڈیمار نہیں ہے ان کی سنیں گے تو دل خوشہ ہو جائے گا آپ کا بھی تو ریکوائرمنٹ سننے سے پہلے ریکوائرمنٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر لیجئے ساتھ میں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کو ملتا رہے اچھا جی سب سے پہلے تو انہوں نے لکھا ہے کہ رڑکی کی ایج 18 سے 25 سال کے درمیان ہو اس سے اباب نہ ہو ٹھیک ہے اور اس کے بعد کالیفیکشن کے بارے میں لکھتے ہیں کہ ایجوکیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہے زیادہ پڑی لکھی ہے یا کم پڑی لکھی ہے کوئی فرق نہیں پڑتا بس ایک اچھی لڑکی ہونی چاہیے خوبصورت ہو گھر سمالنے والی ہو سمجھنے والی ہو اور اس کے بعد انہوں نے پریفر کیا ہے ایسے گھرانے کی لڑکیوں کو جو میڈل کلاس سے ہیں یا غریب فیملی سے ہیں تو انہوں نے کہا ہے کہ مجھے ایسے گھرانے میں رشتہ جوڑنا ہے جو لوگ میڈل فیملی سے ہیں یا غریب فیملی سے اور ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ اگر ان کے ماں باپ چاہیں تو میں ان کو بھی فینانشلی طور پر سپورٹ کرنے کے لئے تیار ہوں اگر وہ اپنے ماں باپ کو اپنے ساتھ رکھنا چاہے تو اس کے اوپر بھی ان کو کوئی اطراز نہیں ہے دیکھی کتنا اچھا ان کا دل ہے کتنی بڑی آفر دے رہے ہیں وہ کہاں ہوتے ہیں آج کل ایسے لڑکے بلکل بھی نہیں ہوتے ہیں اور جہاں ہوتے ہیں نا اور جن لڑکیوں کو ایسے ہیس بینڈ ملتے ہیں وہ لکی ہوتی ہیں اچھا جی اس کے بعد ہائٹ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے کہ لڑکی کی ہائٹ پانچ فٹ پانچ انچ ہو یا چھ انچ ہو کیونکہ ان کے خود کی ہائٹ اتنی اچھی ہے اور اگر اتنی بھی نہیں ہے تو پانچ فٹ سے اباب ہونی چاہیے اتنی تو ہو اور اٹ لیسٹ اور پھر اس کے بعد کاسٹ کا کوئی ایشو نہیں ہے انہوں نے کہا کاسٹ کوئی بھی ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے بس اچھے خاندانی لوگ ہونے چاہیے اور لڑکی سنگل ہونے چاہیے سنگل سے مراد آپ کو اچھے سا معلوم ہوگا کہ قواری ہو لڑکی اور ریزیڈنس کے بارے میں انہوں نے کچھ شہروں کے نام لکھوائے ہیں پریفر کیا ہے کہ اگر یہاں سے مل جائے تو زیادہ اچھا ہوگا لیکن اگر یہاں سے نہیں ہے تو پورے پاکستان میں سے کسی کو بھی ان کا پروزل اچھا لگ رہا ہے تو وہ اپلائی کر سکتے ہیں پہلے شہروں کے نام سن لیجئے جو انہوں نے شہر لکھوائے ہیں جن کو انہوں نے پریفر کیا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے لکھایا ہے کہ لڑکی پنڈی اسلام آباد سے ہو اور لاہور سے ہو یا پھر کشمیر سے ہو جائے مری سے ہو جائے یہ کچھ شہروں کے نام ہیں جو انہوں نے پریفر کیا ہے کہ یہاں سے مل جائے تو اچھا ہے ایک دفعہ پھر بتا دیتی ہوں آپ کو راول پنڈی اسلام آباد لاہور کشمیر مری یہاں سے مل جائے تو بہت اچھا ہوگا لیکن اگر یہاں سے نہیں ہے تو پورے پاکستان میں کسی کو بھی ان کا پروزل اچھا لگ رہا ہے اور وہ سیریس ہے اس کے لیے تو وہ ان سے کانٹیک کر سکتا ہے کانٹیک کے لیے ویڈیو میں ان کا نمبر موجود ہے تو لڑکیوں جہاں گئیں بھی مجھے سن رہی ہو یا پھر لڑکیوں کے والدین یا کوئی بھی رشتہ دار کسی کو بھی یہ پروزل اچھا لگ رہا ہے میں ان سے یہی کہوں گی کہ بلکل بھی دیر مت کیجئے ایسے رشتے بار بار نہیں ملتے ہیں ابھی فون اٹھائیں اور کال ملائیں اور دیکھیں کتنی آسانی ہو گئی ہے آپ کو گھر بیٹھے اتنی اچھے اچھے رشتے پروائیٹ کیے جا رہے ہیں تو آپ بھی اسے بھرپور فائدہ اٹھائیے اچھا تو جناب یہ تھا آج کا پروزل جس کی مکمل ڈیٹیل اور ریکوائرمنٹ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لی ہے آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی اگر پسند آئیے تو پلیز لائک کیجئے ویڈیو کو اور اس کے ساتھ ہی اب اپنی ہوسٹ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ